اسلامی کواللنٹ کے محترم ناظرین السلام علیکم دوستو ہمارے معاشرے میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں کچھ لوگوں کے اندر بہت سی خوبیاں اور اچھی صفات موجود ہوتی ہیں تو وہیں پر بعض لوگوں کے اندر بری عادتیں اور بری خصلتیں بھی پائے جاتی ہیں دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسے شخص کی ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں جو کی اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی مسجد کے اندر چوری کینیت سے داخل ہوتا ہے دوستو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے لیکن بڑے شرم اور افسوس کی بات ہے کہ ان نمازیوں کے ساتھ ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو نماز پڑھنے کے لئے نہیں بلکہ چوری کینیت سے مسجد آیا ہوا ہے یہ شخص نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے لیکن جیسے ہی قیام اور رکوع مکمل ہونے کے بعد لوگ سجدے میں جاتے ہیں تو یہ شخص بھی ایک سجدہ تو کرتا ہے لیکن دوسرے سجدے میں جاتے جاتے سجدے سے واپس آ جاتا ہے اور اپنے بغل میں موجود شخص کے جیب سے چوری کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اور شاید کی چوری کر بھی لیتا ہے دوستو ویسے تو چوری کرنا ایک بڑا گناہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی مسجد کے اندر چوری کرنا تو بہت بڑا جرم اور گناہ کا کام ہے اور ایسا تو وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر سے احساس ختم ہو چکا ہو اور اسی خوف خدا بالکل بھی نہ ہو اللہ تعالیٰ ہم سبی کو ہر طرح کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے